بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور جاوا سکرپٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو حسبیر صاحب ایک رویجن کے لیے ایک کوئسن کروں گا تاکہ میرے علم میں آسکے کہ کس قدر توجہ کے ساتھ آپ جاوا سکرپٹ سیکھ رہے ہیں تو دوستو آرکہ کوئسن یہ ہے کہ آپ نے ایک جاوا سکرپٹ کے کوڈ کی ایک لائن لکھنی ہے اور وہ لائن یہ کرے کہ دوم کے اندر تمام ایچ ون ہیڈنگز کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یعنی دوم کے لیے دوم کے ذریعے ہم نے ایچ ون کی تمام ہیڈنگز کو کسی ویریبل میں لے کے آنا ہے اور سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کوڈنگ لائن لکھیں گے جاوا سکرپٹ کے اندر وہ اپنے رپلائے کرنا ہے جب آپ رپلائے کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی ساتھ لکھا کریں تاکہ ہمارے علم میں آسکے کہ آپ کہاں سے جاوا سکرپٹ ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظرانے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کی چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر اور آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں دوستو ایوینٹس کے موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور جب ہم ایوینٹ ہینڈلنگ کی بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ ایوینٹس کو تین طرح سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں نمبر ون ان لائن ایوینٹ ہینڈلنگ نمبر ٹو دوم کی پراپرٹی کے ذریعے اور تیسرہ تھا ایوینٹ ہینڈلنگ ویڈ ایوینٹ لسنر فنکشن کے ذریعے تو پہلا جو حصہ تھا وہ ہم کر چکے تھے کہ ان لائن ایوینٹس ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یا اس کو ہینڈل کیسے کریں گے اب ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایوینٹ ہینڈلنگ ویڈ جاوا سکرپٹ ڈوم پراپرٹی کے ذریعے کیسے کریں گے اب ہم اس کو دیکھنے سے پہلے ہی یاد رکھئے گا کہ جب ہم اس پراپرٹی کو دیکھیں گے تو اس کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کو مدد نظر رکھنا پڑے گا کن چیزوں کو مدد نظر رکھنا پڑے گا there are three main steps that are involved in event handling using DOM in java script تین steps ہمیں follow کرنے پڑتے ہیں نمبر ون کونسا step ہے identify the element جس طرح DOM کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے ہم اس element کو identify کرتے ہیں یا select کرتے ہیں attach an event اس کے ساتھ ایک event attach کر دیں گے یعنی جو بھی event ہے یعنی on click on double click on mouse over اس طرح کا کوئی بھی جو event ہے وہ اور تیسرا define the event handler function اور پھر ایک event handler function define کریں گے یہ کیسے ہوگا اس کو تھوڑا سا باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں identify the element یعنی document لگا کے جس variable بھی اس کو لے کے آنا ہے تو query selector کے ذریعے اس element کو identify کریں گے چاہے آپ tag کے ذریعے کر لیں چاہے آپ class کے ذریعے کر لیں چاہے آپ id کے ذریعے کر لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن اس کو selection کرنے ہیں دوسرے مرحلے میں آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے کس event کو handle کرنا ہے یعنی آپ on click کو handle کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی event کو آپ جو ہم بات کر چکے تھے اس کو handle کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا event attach کرنا ہے اپنے اس function کے ساتھ تیسرا اور آخری step جو ہے وہ آپ نے function define کرنا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے functions پڑے تھے صرف یہ ہم اس کو assign کر دیتے ہیں کہ اس event کے ساتھ اس function کو assign کر دیں تو اس طرح ہم function کو دو طریقہ سے کر سکتے ہیں ایک تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں node یعنی جس کے ساتھ بھی ہم نے اپنا event attach کرنا ہے پہلے وہ node dot اور اس event کو جس event کے لئے ہم لکھ رہے ہیں function اور آگے function keyword لکھیں گے brackets جا لیں گے اور curly bracket کے لئے js کا code جو بھی ہوگا وہ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آسان یہ ہے کہ ہم جو function کا keyword ہے اس کو ختم کر دیں بلکہ صرف brackets لگا کے اور arrow function کو استعمال کر کے بھی ہم code لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر سکتے ہیں اب اس کو کیسے کریں گے اس کے لئے جلدے سے چلتے ہیں code editor window کے اندر اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کرتے کیسے ہیں تو یہ html فائل ہے جو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے اس پہ کام کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے سمجھا تھا کہ کس طرح on click کے ذریعے ہم چیزوں کا handle کیا تھا ایک دفعہ اس کا preview بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جب ہم اس پہ click کرتے ہیں تو console میں یہ دیکھیں message آئے گا یہاں پر اور جب نیچے والے پر double click کرتے تھے تو دیکھیں alert کے ذریعے ہم نے اس کو activate کیا ہے اور اگر ہم اس div کے اندر اس box کے اندر mouse لے کے جائیں گے تو یہاں دیکھئے گا console میں پھر message آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں your mouse is in box کا message آئے اگر میں دوسری دفعہ لے کے جاؤں گا تو یہ دیکھیں two three four اس کا مطلب یہ event جو ہے کام کر رہا ہے اسے درہ کلک event بھی جو ہے کام کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جتنے دفعہ ہم کلک کرتے رہیں گے یہ message آپ کے پاس آتا رہے گا یہ دیکھیں تو اب یہ تھا in line event کے ذریعے ہم نے handle کیا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم یہی کام جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں dom property کے ذریعے اس کے لیے اب دیکھتے ہیں دوبارہ code editor window کو ایک دفعہ تو confusion سے بچانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں جی کہ میں صرف یہ اوپر والا button رکھتا ہوں باقی سارے کا سارا code جو ہے میں یہاں آپ کے سامنے erase کرنے لگا ہوں جی تاکہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا سکوں اور اس ساری لائنیں میں نے ختم کر دی صرف ایک جو button ہے single click والا صرف میں نے اس کو رکھا ہے اور یہاں پر میں آپ کے سامنے اور یہاں پر آپ کے سامنے میں نے اس کو format بھی کر لی ہے اب یہاں صرف ایک button ہے جہاں پر یہ دیکھیں on click console.log button is press کا صرف message ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کو ایک دفعہ preview میں دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں صرف ایک button ہے اگر اس پر click کرتے ہیں تو message آ رہا ہے یعنی کام کر رہا ہے ایک دفعہ اس coding میں سے اس کو remove کرتے ہیں اب اگر میں یہاں سے اتنا حصہ remove کر دوں یہ دیکھیں تو اب button کے ساتھ کسی قسم کا کوئی event منسلک نہیں ہے save کر کے result دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں click کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب میں اس کو javascript کے ذریعے کیسے کر سکتا ہوں اس کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے مجھے اس button کو select کرنا ہے javascript کے اندر تو میں یہاں پر javascript کے اندر جاؤں گا اور یہاں لکھوں گا let کوئی بھی variable لے لیں میں button کے نام سے لے لیتا ہوں is equal to document.curie selector اور double quotes bracket چھوٹی میں لکھیں گے ہم button اور آخر پر لگائیں گے semi colon تو یہ جو ہمارا button تھا وہ select ہو کے button وارے variable کے اندر آ گیا ہے اب اس کے لئے function ہم کیسے لکھیں گے تو یہاں لکھتے ہیں button button کیا ہے node ہے اس کے بعد dot ہم یہاں event لکھیں گے یعنی on click ہم کر دیتے ہیں اور یہاں on click یہ ہمارا event select ہو گیا اب اس کے against function کیا کرے تو یہاں لکھتے ہیں اور اس کے آگے لکھیں گے function اور function کے بعد ہم یہاں brackets ڈالیں گے اور اس کے بعد curly brackets کے اندر ہم اپنا code لکھیں گے اور یہاں صرف لکھ دیتے ہیں console.log اور bracket میں کوئی message دیتے ہیں events with DOM property اور آخر پر لگا دیا میں نے semi column اب کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ جب اس کو save کرتے ہیں تو کیا اس button پر press کرنا سے یہ جو message ہے یہ ہمارے console میں آتا ہے اس کو اب result دیکھتے ہیں ایک دفعہ اب یہ دیکھیں اگر اس پہ click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں message آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اس طریقے سے javascript کے ساتھ کام کروا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی linesوں code کی وہ بھی ہم ساتھ لگا سکتے ہیں جیسے فرض کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک variable لے لیتے ہیں اور یہاں variable میں رکھ لیتا ہوں let a یہ میں نے variable لے لیا اور یہاں پر میں اس کو کروا دیتا ہوں console.log اور یہاں پر میں a کو print کروا دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں a++ b کر دیتا ہوں اور یہاں a کی value میں کچھ میں ڈال دیتا ہوں is equal to one کر دیتے ہیں result دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس پہ میں click کرتا ہوں تو one آ رہا ہے پھر click کرتا ہوں two آ رہا ہے پھر click کرتا ہوں three آ رہا four five six seven اب جتنی دفعہ میں click کروں گا اتنی دفعہ یہ event جو ہے پوری lineیں اس کی جو ہے execute ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے بھی ہم اپنی چیزوں کو handle کر سکتے ہیں ایک کم ہم اور کر سکتے ہیں یہ جو function والا یہاں پر keyword ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہم یہاں brackets کے آگے صرف یہاں لگا سکتے ہیں اپنا arrow اور یہ اس کو اور مزید shot کر سکتے ہیں result same ہی آئے گا save کر کے دیکھتے ہیں result تو یہ دیکھیں جی اب result آپ کے پاس same وہی آ رہا ہے یعنی تمام lineیں جو ہیں وہ execute ہو رہی ہیں اور اس میں ہم نے دو تین lineوں کا code لکھا ہوئے آپ چاہیں چار پانچ دس جتنی lineیں آپ چاہیں اس event کے اندر لکھ سکتے ہیں اب جلدی سے ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ اس کا کیا کیا چیزیں ہیں اس کے لئے میں یہ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں سمجھ آپ کو آگئی ہوگی میں ایک دفعہ سارا یہ ختم کرنے لگا ہوں اور شروع سے آپ کو چیزیں کرواؤں گا events.css میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی میں یہاں ختم کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ جو html کا code ہے اس میں صرف لکھا ہوئے button اور اس میں صرف میں یہ کرتا ہوں کہ اس button کے اندر میں یہاں لکھ دیتا ہوں چلے میں لکھتا ہوں red اسی طرح میں پانچ بٹن بناتا ہوں button اور اس کو کر دیتا ہوں yellow اور اس کے بعد جناب پھر میں بناتا ہوں button کو چار پانچ ہم button بناتے ہیں اور اس کے اندر لکھ دیتا ہوں blue next پہ ہم کرتے ہیں button پھر میں دوبارہ کرتا ہوں اور اس میں لکھتا ہوں green نام آپ جو مرضی لکھ لیں کسی بھی color کا میں بس ویسے ہی لکھ رہا ہوں randomly پھر button لکھا اور میں لکھ دیتا ہوں orange اور آخر پہ پھر لکھا ایک دفعہ button اور اس کو میں کر دیتا ہوں white یہ اتنے سارے button بناتے ہیں ہم نے پانچ سیو کر کے result دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں button بن چکے ہیں میں یہ console کو بھی بند کر رہا ہوں تاکہ آپ پورا نظر ہے یہ دیکھیں red yellow blue green لیکن اس پہ click کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم کرنے یہ والے ہیں کہ ہم جس button پہ click کریں گے آپ کی screen کا color وہ adjust ہو جائے yellow blue green orange white جو بھی اور ایک ہم یہ کرتے ہیں button چھوٹے بڑے ہیں ہم ان کا size جو ہے ویک جیسا کرتے ہیں تاکہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگیں اس کو کرتے ہیں set اس کے لئے ہم چلیں گے یہاں css میں اور یہاں لکھتے ہیں button اور یہاں bracket میں میں لکھ دیتا ہوں width اور اس کو کر دیتے ہیں ہم تقریباً 80 pixels کر کے دیکھتے ہیں result یہ دیکھیں تقریباً سارے same size کے ہیں تھوڑے لیکن ابھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہم نے attach نہیں کیا اس لئے ابھی کچھ ہوگا نہیں اب ہم اس پہ تھوڑا مزید کام کرتے ہیں ہم ان سب کو ایک ID دیتے ہیں جیسے کہ میں red والے button کو ID دینے لگاؤں ID لکھ کے double quotes میں میں لکھ دیتا ہوں red ہی لکھ دیتا ہوں ID بھی اور یہاں ID میں دیتا ہوں yellow جو اس کے اندر لکھا ہے وہی میں اس کے ID دے رہا ہوں ID blue ID green نیچے والے میں ID orange اور آخر والے میں ID white تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہم نے button بنائے ہیں اور اس کے ہر ایک وہی جس color کا وہ button ہے اس color کے نام سے اس کو ہم نے ID دے دیے ٹھیک ہے جی اب ہم جاواسکرپ کے اندر تھوڑا سا code لکھیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم button پہ click کریں تو اس کا color جو ہے وہ body کا اس button کے مطابق ہو جائے تو سب سے پہلے ہم red color کو set کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں let اب ہم نے ایک variable لینا ہے جو red button کے لیے ہوگا تو میں br کر لیتا ہوں یعنی button red آپ نام جو مرضی رکھ لیں is equal to document سب سے پہلے میں اس کو select کرنا ہے کیوری selector اور یہاں چکے اس کو میں نے کرنا ہے id کے ذریعے تو hair sign کے ساتھ میں اس کی id یعنی red لکھ دیتا ہوں اب یہ red button جو ہے یہ select ہو چکے اب اس کے لیے br کے لیے میں ایک function لکھنے لگا ہوں تو یہاں میں کیا function لکھوں گا تھوڑا میں نیچے کر کے لکھتا ہوں آپ کو تھوڑا فاصلے سے نظر آئے سمجھ آئے تو میں یہاں لکھتا ہوں br یعنی یہ ہو گیا node.onclick یہ ہو گیا ہمارا event اس کے بعد کیا کرنا ہے is equal to آپ چاہیں تو آپ function لکھ لیں چاہیں تو آپ arrow function کے ذریعے کر لیں ہم arrow function کے ذریعے کر لیتے ہیں اور یہ arrow ڈالا curly bracket سے جو لکھیں گے وہ اس event کے ساتھ ہو جائے گا منسلک اب ہم ایک کام ذرا اور اوپر کر لیتے ہیں ہم body کو بھی select کر لیتے ہیں let body is equal to document.curie selector اور bracket میں ہم body لکھ دیتے ہیں جو کہ tag کا name ہے تو body بھی select ہو کے body میں آ جائے گا چلیں جی اب ہم نے body کا color change کرنا ہے تو body لکھیں گے پہلے اور جب بھی ہم نے کسی کی styling change کرنی ہے کوئی یاد ہوگا کہ ہم اس کے لیے style کا جو ہے word use کرتے ہیں اور پھر back color تو یہاں background color جو ہے وہ ہم لے لیں گے اور اس کو کر دیتے ہیں double quotes میں red اور semi colon اب اس کو آرام سے سمجھ لیں دیکھ لیں کیونکہ یہی function ہم نے سب کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہاں سب سے بہلے دیکھیں let be are بی آر ایک ویریبل ہے جس کے اندر کیا کیا ہے ہم نے red والے button کو select کر لی ہے اور body کو ویسے select کر لی کیونکہ ہم نے اس کا color change کرنا ہے اب ہم نے بی آر یعنی button red کے ساتھ ہم نے on click کا جو event ہے اس کے لیے function لکھا ہے جس میں کیا لکھا ہے کہ body کا style کا background color red ہو جائے save کر کے result دیکھتے ہیں اب ہم red پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں red ہو چکا ہے لیکن yellow blue green وغیرہ پہ click کرنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا اب ان کے لیے ہم function لکھیں جلدی سے سب سے پہلے تو ہم یہ باقی پانچ بھی جو ہیں وہ یہاں select کریں اس کو کیسے کریں جیسے let اب ہم نے yellow والا کرنا ہے button تو b y کر لیتا ہوں یعنی button yellow is equal to document dot curie selector اور bracket میں یاد رکھے گا hash کے ساتھ ہم اس کی id لکھ رہے ہیں جو ہے yellow اور آخر پہ لگا رہا ہوں میں semicolon تو یہ میں نے link line لکھ دی ہے ایک button کے لیے باقی چاروں کے لیے بھی میں لکھوں گا تو میں یہاں سے ویڈیو تھوڑی سی تیز کر دوں گا تاکہ آپ کو time بچے آپ کا اور آپ نے اس طرح سے اس کو لکھ لینا ہے اب میں یہاں type کر لیتا ہوں تو یہاں دیکھیں بی وائے سے مراد button yellow اور اس کی id yellow لکھ دی ہے بی بی سے مراد button blue اور اس کی id blue لکھئی ہے سیزار green orange اور white کو میں نے set کر دی ہے اور function بھی اسی طرح ہی چلنے ہیں تو ان سب کو میں پانچ دفعہ copy کر لیتا ہوں پھر ہم تبدیل کر لیتے میں اس کو copy کرتا ہوں control c سے اور اب اس کو میں پانچ دفعہ paste کرنے لگاؤں اگر گڑ بڑ ہو رہی ہے تو right click کریں اور یہاں performant document کر لیں سب کچھ سیدھا ہو جائے گا تو پہلے ہم نے red کے لیے کر لیا ہے دوسرا ہم نے کر لینا ہے yellow کے لیے تو یہاں b y کر لیتے ہیں اور یہاں color میں yellow type کر دیتے ہیں اس کے بعد تیسرا b b کر دیتے ہیں یعنی blue اور یہاں ساتھ ہی blue لکھ دیتے ہیں next جناب یہاں پر ہم کر دیتے ہیں g یعنی green اور اس کے بعد یہاں green کر دیتے ہیں یعنی جو آپ نے button لینا color اس کا وہ set کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لکھنا color بھی کر دینا ہے white وہ ہی جو function تھا ہم بار بار copy کیا ہے صرف color change کیا ہیں آپ دیکھتے ہیں red پہ click کرتے ہیں red yellow پہ کرتے ہیں yellow blue green پہ کرتے ہیں green orange پہ نہیں ہو رہا white پہ white अب ہم نے دیکھنا orange پہ کیوں نہیں ہو رہا اس کو چیک کرتے ہیں orange میں یہاں پہ دیکھیں ہم اس spelling mistake ہو گئے تھے double r لگ گیا اس کو ختم کرتے ہیں save کر کے دوبارہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں orange بھی ہو رہا ہے white green بھی جو آپ color یہاں کرنا چاہیں آپ نے button منا لیے اور آپ نے اس کے color چینج کرنا شروع کر دی تو میں امید کرتا ہوں یہاں پر event handling using dom آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو function کے ذری بھی کیا ہے اور arrow function کے ذری بھی کیا ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی اس کو اپنے پریکٹس کرنا ہے اور سیکھنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئیسن آتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ assignments دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر بتائیں تو بس آج کے